بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی آج کی ویڈیو میں ہم use of WH sentences کے بارے میں سیکھیں گے WH sentences کا مطلب یہ ہے کہ ایسے sentences جو کہ WH سے start ہوتے ہیں یعنی ایسے الفاظ سے start ہوتے ہیں جن کے start میں WH ہوتا ہے اور ان کو relative pronoun بھی کہتے ہیں لیکن وہ grammar والی سائٹ پہ چلے جائیں گے کیونکہ ہم translation والی سائٹ کو cover کر رہے ہیں تو translation کے لحاظ سے ہم ان کو کہیں گے WH والے words جو ہیں sentences بھی کہہ سکتے ہیں فکرات کہہ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں نیچے words لکھے ہیں what what mean ہوتا ہے کیا اور یہ بھی WH سے start ہوتا ہے who who mean ہوتا ہے کون اور یہ بھی WH والا word ہے اسی طرح which کون سا WH والا word ہے whose کس کا why کیوں where کہاں تو یہ جو words ہیں جو میرے دماغ میں ابھی تھے وہ میں نے write کر دیا WH والے ان کے علامہ بھی کوئی word ہو سکتا ہے WH والا تو آپ نیچے comment کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ کو کتنے WH والے words کا پہلے ہی پتا تھا اب بڑھتے ہیں ان کے استعمال کی جانب یہ سارے کے سارے جو words ہیں یہ سوالیا فکرات میں استعمال ہوتے ہیں یعنی جس بھی فکرے میں یہ words آ رہے ہیں وہ سوالیا فکرہ ہو جائے گا جیسا کہ اب ہمارے پاس یہاں پہ sentences ہیں ان کو ہم translate کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید یہ concept آپ لوگوں کے لئے clear ہو جائے جیسے پہلے فکرہ لکھا ہوا ہے تمہارا نام کیا ہے تمہارا کی انگریزی ہوتی ہے your name ہوتا ہے نام کیا ہوتا ہے what جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو what ہے اس کو translate اردو میں کریں گے کیا سے یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے لکھا دونوں لفظوں کے اسی طرح جاتا ہے کیا اور کیا لیکن یہ کیا ہے جو سوال کے طور پر استعمال ہوتا ہے تمہارا نام کیا ہے اس کو اگر ہم انگریزی میں لکھنا چاہیں تو ہم لکھیں گے what is your name بہت آسان ہے یہ چھوٹی چھوٹی کلاسز میں بھی پوچھ رہا ہے what is your name یہ question ہے بہت easy what is your name your name تو اس کو ہم کہیں گے wh sentence کیونکہ یہ wh سے start ہوا ہے اچھا دی اس کے بعد اگر ہم چلیں next sentence کی طرف وہ کون ہے وہ he کون who who یہاں پہ دیکھیں دوسرے والا جو word ہے وہ ہے who who mean ہوتا ہے کون اسی طرح جو دوسرا فکرہ لکھا گیا ہے وہ بھی who والا لکھا گیا ہے who is he ٹھیک ہے یہاں ہم لکھیں گے who is he وہ کون ہے اور question mark آ رہے گا یہاں پہ اس کے بعد جو next sentence ہے وہ ہے اس کا گھر کون سا ہے کون سا ہوتا ہے which ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تیسرے نمبر پہ جو word ہوگا وہ ہے which کون سا تو اس کو ہم نے جب translate کرنا ہے اردو میں یا اردو سے انگریزی میں تو کون سا کو انگریزی میں which لکھیں گے اور which کو اردو میں کون سا لکھیں گے اس کا گھر کون سا ہے which is which which is his home یا ہاؤس بھی کہہ سکتے ہم which is which is his home تو یہ اس کی translation ہو گئی یہ کتاب کس کی ہے کس کی ہوتا ہے who's ٹھیک ہے who's یہ جو next ہمارے پاس word ہے دیکھیں who's mean کس کا یا کس کی who's book is this یہ کتاب یہ کی انگریزی ہوتی ہے this یہ ہم نے سٹارٹ میں پڑھ لیا تھا تو یہاں لکھیں گے who's whose book is this اس کے بعد question ماہ کا دے گا یہ next sentence دیکھیں next ہے ہمارے پاس تم خوش کیوں ہو کیوں ہوتا ہے why تو یہاں پہ جو next word ہے وہ ہم نے why لکھا ہے اس لیے اسی سے related sentence لکھا گیا یہاں پہ why are you happy ٹھیک ہے why why are you happy تو اس کو ایسے بھی بہت طرح سے فکرات بنایا جا سکتے ہیں جیسے why are you sad why are you depressed why are you worried ٹھیک ہے نا تو بہت سارے فکرات آپ اپنے جو جو موقع ہوگا موقع کی مناسبت سے فکرات جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تمہاری کتاب کہاں ہے اب کہاں کی انگریزی ہوتی ہے where ٹھیک ہے یہ بھی wh والا word ہی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ last جو ہم نے لکھا ہے وہ ہے where جیسے آپ پوچھتے بھی ہیں where do you live ٹھیک ہے نا where do you live آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہو تو اس میں بھی where آتا ہے یہاں لکھا ہے تمہاری کتاب کہاں ہے where is your book ٹھیک ہے where is where is your book ٹھیک ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں where is your home آپ کا گھر کہاں ہے ٹھیک ہے where is your brother where is your sister where your notebook یہ classroom میں ایسے sentences جو ہے وہ teachers پوچھ سکتے ہیں تو بہت سارے فکرات جو ہیں پوچھے جا سکتے ہیں جس میں کہاں آئے گا یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ نے دریافت کرنا ہے کہ وہ چیز کہاں ہے where is my mobile phone where is my bag where is my notebook where is my pencil اس طرح کے فکرات آپ بنا سکتے ہیں اور آپ ضرور بنائیے گا نیچے کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ نے کون سا فکرہ ان فکرات کے علاوہ بنایا ہے نیکس جلتے ہیں مزید ایکسسائز کی طرف مزید پریکٹس کی طرف یہ جو ہم نے جتنے بھی ورڈز لکھے ہیں ڈبلیو ایچ والے انہی سے ریلیٹڈ یہ کچھ فکرات لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلا فکرہ ہے میز پر کیا ہے تو ہم لکھیں گے what is تو یہ what is what is on the table what is on the table ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے نیکس سینٹنس وہ کیا ہے what is that what is that اس کے بعد جو نیکس سینٹنس ہے وہ ہے ہمارے پاس دروازے پر کون ہے تو اس کو ہم لکھیں گے who is at the door تو آپ جب دروازہ کھولنے کے لئے جائیں یا کسی سے پوچھنا ہو تو who is at the door دروازے پر کون ہے who was at the door اگر آپ نے پوچھنا ہو کسی سے کوئی دروازہ کھولنے کے لئے گیا ہو تو آپ پوچھ سکتے بھی who was at the door دروازے پر کون تھا who is at the door according to sentence یہاں لکھیں گے who is at the door تو یہ question mark آ گیا اس کے بعد جو نیکس سینٹنس ہے یہ آدمی کون ہے آدمی کے لئے ہم who is this man man لکھ دیں گے تب بھی ٹھیک ہے person لکھ دیں گے تو شخص ہو جائے گا generalize ہو جائے گا who is this man یہ آدمی کون ہے اس کے بعد نیکس سینٹنس کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس وہاں کون تھا who was there who was there یہ سینٹنس ہمارا ہو گیا complete اس کے بعد لاسٹ والا جو سینٹنس ہے یہاں پہ اس پیج پہ اس کی پینسل کون سی ہے تو اس کو ہم translate کریں گے which is which is his pencil which is his pencil اس طریقے سے اس کو ہم write کر سکتے ہیں نیکس پیج پہ چلتے ہیں مزید پریکٹس کے لئے لکھے گئے ہیں یہ سینٹنسز تم کہاں رہتے ہو where do you live where do you do you live ٹھیک ہے اسی طرح یہ کس کا گوڑا ہے یہ آ رہے گا ہمارے پاس next who's whose horse whose horse is this اس کے بعد next سینٹنس کی طرف آتے ہیں تم خوش کیوں ہو یہ پہلے بھی لکھا ہوا ہے دوبارہ لکھ دیا گیا why are you happy why are you why are you happy next ہے تمہاری گڑی کہاں ہے کہاں کی انگریزی ہوتی where یہاں ہم لکھیں گے where is your watch where is your watch یہاں question mark آ دے گا next جو سینٹنس ہے وہ ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے where is where is he she بھی لکھ سکتے ہیں where is he وہ کہاں ہے اگر لڑکی کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم لکھیں گے where is she ٹھیک ہے تو اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے تو where is that where is that where is my pencil تو اسی سینٹس میں ہم اس کو لے سکتے ہیں تم اداس کیوں ہو why are you sad why are you sad تو یہ پریکٹس کے طور پر کچھ فکرات لکھے گئے تھے مزید فکرات آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی آئیں تو آپ ہر ایک where comes come ایک فکرہ جو ہے وہ ضرور نیچے لکھے تاکہ زیادہ سے زیادہ فکرات جو ہیں وہ بن سکیں ہمارے علم میں آ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اس سے جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی کسی بھی confusion کی صورت میں آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا thank you very much